بھاونہ ہماری صحیح ہوگی اس خبر پر نظر بنائے گئی ہیں بھاونہ دیکھئے دلی میں پانی اس وقت ایک ایسا وشہ بن چکا ہے جس نے سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخری کار یہ جو جل سنکٹ ہے اس سے کب اُبرا جائے گا فرار موجودہ ستھی آپ بتا دیجئے جی میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے دلی میں بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ دلی میں تمام علاقوں میں جل سنکٹ دیکھا جا رہا ہے اور وہ جل سنکٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب لوگوں کو حد سے زیادہ پریشان ہونا پڑ رہا ہے ایک طرف یمنا کا گرتا جل ستر دوسری طرف ہریان سے پانی نہ چھوڑنے کی وجہ جو ہے مین دلی میں جل سنکٹ کا کارن بنتی جا رہی ہے دلی جو ہے پوری طریقے سے یمنا پر ڈیپینڈنٹ ہے یمنا کا جل ستر نیچے اتنا جا چکا ہے جس کارن سے دلی میں جل سنکٹ دیکھا جا رہا ہے وہیں دیکھا جا ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر رازنیتی چرمرائی ہوئی ہے جب بھاجپا آم آدھی پارٹی کے اوپر ٹھیکڑا فوڈ رہی ہے تو آم آدھی پارٹی لگاتا اور ہریانہ کو دلی میں جل سنکٹ کا کارن بتا رہی ہے وہیں ٹینکر مافیا بھی ایک بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے جس کو لے کر ہریانہ کے مکہ منتری نے بھی صاف طور پر کہا کہ دلی کا اپنا کوئی پلان نہیں ہے جس کارن سے دلی میں جل سنکٹ برقرار ہے اگر لوگ جنتہ جو ہے اپنے پرتی نیدی کو چنتی ہے تو وہ آگے کی بیس یا تیس سال کی پرستی کو دیکھ کر چنتی ہے لیکن کسی بھی طریقے کا کارنے دلی میں نہیں کیا گیا اور جو کہ ایک اہم وجہ ہے دلی میں اس طریقے کا جل سنکٹ دیکھا جا رہا اور وہیں ہریانہ کے مکہ منتری کا یہ صاف طور پر کہنا ہے بیان بازی جو ہے وہی ہم دیکھ پا رہے ہیں بلکل بھاونہ یہ جو بیان بازی ہے اس کا خامیازہ صرف اور صرف عام جنتہ کو بھگتنا پڑا ہے چونکہ لگاتا جو تصویر نیوز انڈیا پر تمام درشکوں کو دکھاتا ہے وہ تصویریں واقعی میں سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں کہ جل سمسیہ ایک دن میں تو نرمت نہیں ہوگی بہرحال بہت شکری آپ کا